اسی حوالے سے ایمکیم کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں کراچی جل رہا ہے اور حکومت سن کے وزراء اور مشیر سو رہے ہیں حکومت سن کو نا اہلی کا ایوارڈ دینا چاہیے جو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود غائب ہے ایمکیم کی جانب سے آگ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا تائد الطاف حسین نے ٹمبر مارکٹ میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے بروقت اقدامات نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سن کو نا اہلی کا ایوارڈ دینا چاہیے جو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود غائب ہے گورنر سن ڈاکٹر عشرت العباد جاگ رہے ہیں مگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں ڈاکٹر عشرت العباد آگ پر قابو پانے کے لیے جو بس میں ہو اقدامات کریں الطاف حسین کی ہدایت پر ایمکیم کے رہنما و کارکنان پڑی تعداد میں پرانہ حاجی کیم کے علاقے میں جمع ہو گئے اور امدادی کاموں میں حصہ لیا ایمکیم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے کیم قائم کر دیا گیا جہاں ان کے کھانے پینے کے انتظام کیا گیا ایمکیم کے رہنما ڈاکٹر فارو ستان نے حکومت سن سے مطالبہ کیا کہ ٹمبر مارکٹ کے متاثرین کے نقصان کا اضالہ کیا جائے صوبائی حکومت صرف قبضہ کرنا اور ٹیکس وصول کرنا جانتی ہے کسی صوبائی وزیر اور نہ ہی وزیر بلدیات نے اب تک ٹمبر مارکٹ کا دورک الطاف حسین نے اپنے بیان میں مطالبہ کیا تھا کہ پاک فوج، نیوی، ائر فورس اور دیگر عسکری اداروں کے حکام آگ پر قابو پانے کے لیے اپنے فائر ٹینڈرز کو بھیجیں آجی سن اور ڈی جی رینجرز بھی اپنے افسروں اور جوانوں کو متاثرہ علاقے میں بھیجیں توہدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ حکومت سن کو نہ اہلی کا ایوارڈ دینا چاہیے جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹمبر مارکٹ میں لگنے ہے کہ کئی گھنٹے بعد بھی غائب ہی رہی میڈیا سے ٹیلی فون نے گفت گمے ایمکیوں کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ گورنر سن دکٹر شیطل عباد جاگ رہے ہیں مگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں گورنر سن سے اپیل ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے جو بھی اقدامات ممکن ہو کیے جائیں انہوں نے پاک فوج نیوی اے فوس اور دیگر رسکری اداروں کے حکام سے اپیل کی کہ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو آگ بھجانے کے لیے مطلوب آلات کے ہمراہ بھیجیں انہوں نے آئی جی سن اور دی جی رینجر سے بھی اپیل کی کہ اپنے افسران اور جوانوں کو متاثرہ علاقے میں بھیجیں جو اندازی کاروائیوں میں حصہ لے سکیں